بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اور علان جنگ کیا امریکی فوج اور ائر فورٹس اب چینہ کے خلاف بھارت کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اب ارونا چل میں امریکہ کی آرمی بھارتی آرمی کی مدد کرنے کے لیے آ رہی ہے آنے والے چوبیس گھنٹے انتہائی اہم ہیں کیونکہ امریکہ نے کھل کر علان جنگ کا حکم جاری کر دیا ہے امریکہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ امریکہ نے اب بھارت کو روس اور ایران سے دور کر دیا اور ایف ٹھرٹی فائیو ٹیارے بھی دے دیئے ہیں اپاچی ہیلیکپٹر اور جنگی ٹیارے پہلے ہی بھارت کو پہنچا دیئے ہیں پیارے دوستو بھارت امریکہ اور اسرائیل بہت بڑا مارکہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں خطے میں ایک ایسی جنگ لگنے کے لیے جا رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی اس جنگ میں کوجنا پڑے گا لازمی سی بات ہے اگر چین اور ترکی کو کچھ بھی ہوتا ہے تو پاکستان نے اس جنگ کا حصہ بننا ہے کیونکہ ترکی اور چین کے بہت سے احسانات ہیں پاکستان پر دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف کا میچ فکس تھا نواز شریف نے ہمیں دھوکھا دے دیا ہے اور ہمیں دھوکھا دے کر گیا عمران خان کا اعتراف عمران خان غصے میں آگے اور نواز شریف کے خلاف ایسی سٹیٹمنٹ جاری کر دی جسے سننے کے بعد نواز شریف اور زیادہ پریشان ہو چکے ہیں نواز شریف نے پاکستان کے راز کھولنا شروع کر دیئے ہیں کس طرح امریکی ٹائم حق میزیل سے پاکستان نے بابر میزیل بنایا اور امریکہ حیران رہ گیا یعنی کہ نواز شریف اب پاکستان کے جتنے بھی راز ہیں وہ اب آہستہ آہستہ کر کے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں یعنی کہ پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کے ساتھ نواز شریف نے ہاتھ ملا لیا ہے اور پاکستان کے جو بھی راز تھے جو خفیہ راز تھے اب اس سے پردہ اٹھا رہے ہیں نواز شریف نے یہاں تک یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے انیس سو اٹھاون میں امریکی میزیلوں کا رخ مور دیا تھا جس پر عمران خان صاحب بہت ہی غصہ کر رہے ہیں نواز شریف پر پیارے دوستو یاد رہے کہ نواز شریف بھی پاکستان کے وزیر آزم رہ چکے ہیں اور جو انسان وزیر آزم رہ چکا ہو اس کے پاس پاکستان کے سرکاری اداروں کے اور بہت سے راز ہوتے ہیں جو کہ اب نواز شریف امران خان صاحب سے بدلہ لینے کے لیے سب کچھ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں اور ہمارے جو دشمن ہیں پاکستان کے یعنی کہ بھارت اسرائیل اور امریکہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے کیونکہ نواز شریف نے اپنی جان بچانی ہے اور اس مشکل وقت کی گھڑی میں بھارت امریکہ اور اسرائیلی ان کی مدد کر سکتے ہیں ورنہ امران خان صاحب نے شریف برادروں کو کہیں کبھی نہیں چھوڑا آج کی ویڈیو میں مکمل رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت میں ڈارک ویب کا نیا بدترین کیس سب کو ہلا گیا ہے رہل گاندی کو بدترین ڈھکے اور سڑک پر کیوں مکے مارے گے آہے ڈاکٹر شاہد مسود کی ہر بات ست ثابت ہو رہی ہے تمام تک تفصیلات بتائیں گے لیکن ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ ہباب کو مل سکے یاد رہے کہ آنے والے چوبیس گھنٹے انتہائی اہم ہیں کیونکہ بھارت اور امریکہ مل کر خطے میں ایک بہت بڑی جنگ کر سکتے ہیں کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ان کے ہوتے ہوئے چین دنیا کا سوپر پاور ملک بنے اور بھارت نہیں چاہے گا کہ ان کے علاقے چین کے قبضے میں جائیں بھارت نہیں چاہتا کہ مقبوزہ وادی سے لاگرن ہٹایا جائے اور مقبوزہ وادی کو بھارت کا حصہ بنایا جائے یعنی کہ بھارت کو امریکہ کی ضرورت ہے اور امریکہ کو بھارت کی اور امریکہ اب بھارت کو قربانی کا بکرا بنا کر چین کے آگے کر دیا ہے امریکہ کی طرف سے تمام تر اسلحہ اور بارود بھارت کو دیا گیا ہے اور بھارت کو آگے کر دیا گیا ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کریں اور اسی وجہ سے بھارتی آرمی چیف نے بقاعدہ طور پر اللہ نے جنگ بھی کر دیا اور اپنے آرمی کے اہلکاروں کو کہہ دیا کہ آپ سیدھی سیدھی گولیاں چلا سکتے ہیں جو کہ چین اور بھارت کے معاہدے کے خلاف ہیں لیکن پھر بھی حکم جاری کیا گیا کہ ہم چین کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں سورتیال کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ کبھی ڈونر ٹرمک کہتے ہیں کہ آئی لوف چینہ اینڈ آئی لوف انڈیا تو کبھی ڈونر ٹرمک کہتے ہیں کہ ہم بھارت کو اپنی آرمی دیں گے اسلحہ بارود دیں گے تاں کہ وہ چین کے خلاف کاروائی کر سکیں امریکہ کی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ امریکہ وقت کے ساتھ اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے اور اس بات کا اندازہ پوری دنیا کو ہو چکا ہے لیکن نجانے کیوں مودی سرکار کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ ایک دھوکے باز ممالک ہے اور آج دیکھ لیں کہ بھارت کی کیا سورتیال ہو چکی ہے اپوزیشن پائلٹیے بھی مودی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں لیکن بھارت کیا کہتا ہے کہ اس نے پاکستان سے بدلہ لینا ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ل او سی پر پاک فوج نے بھارت کو موت اور جواب دیا ہے جڑپ کے دوران تین بھارتی فوجی مارے گئے تفصیلات کے مطابق پاک فوج نے ایل او سی پر بھارت کو جواب دیا ہے پاک فوج نے بھرپور جوابی کروائی کی بھارتی فوج کا بھاری جانی نقصان ہوا ہے بھارتی حکومت نے تین فوجیوں کی حلاقت کی تصدیق کی ہے میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا کہ پاک فوج نے بھارتی استعال انگیزیوں پر جوابی کروائی کی جس سے بھارتی فوج کو شدید نقصان ہوا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ بھارتی میڈے نے بقیدہ طور پر ایک ریپورٹ جاری کی اور جس میں انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے کہ ہمارے تین فوجی مارے جا چکے ہیں جبکہ بھارت کے اندر کافی فوجی مارے جاتے ہیں لیکن ایک دو یا تین کے برابر بتائے جاتے ہیں اگر اسی طرح پاکستان کی پاک آرمی کا ایک جوان شہید ہوتا ہے تو بھارت کے اندر درجنوں کے برابر بتایا جاتا ہے کیونکہ بھارتی میڈے نے وہی کرنا ہے جو کہ مودی سرکار نے کہنا ہے اور مودی سرکار کا یہی حکم ہے کہ حکومت کے خلاف یعنی کہ بھارتی آرمی کے خلاف کوئی بھی خبر نہیں چلائی جائے بھارتی ذرائع ابلاغ نے بھی اپنی فوج کو پہنچنے والے نقصان کی تصدیق کی ہے دوسری جانب بھارتی فورسز کی ایل او سی پر سی سپائر کی خلاف ورزی بلا اسٹیار فیرنگ سے سیکٹر کی کٹھار گاؤں کی پینٹسٹ سالہ خاتون زخمی ہو گئی پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بھارتی فورسز نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے بھارتی فورسز کی بلا اسٹیار فیرنگ سے سیکٹر کی کٹھار گاؤں کی پینٹسٹ سالہ خاتون زخمی ہو گئی پاک فورسز نے جانبوجھ کر شہری عبادی کو بھاری توپوں سے نشانہ بنایا اور یہ عمل آج سے نہیں بلکہ کئی صدیوں سے چل رہا ہے لیکن بھارت اس طریقے سے عمل کرنے سے کبھی بھی جیت نہیں پائے گا کیونکہ پاکستان کی پاک آرمی ہر وقت ان کو موت اور جواب دینے کے لیے تیار ہے پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ ہب آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بعد